بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم ایڈوکیشن جماعت دہم باب نمبر ساتھ نساب کے پہلے نو سوالات کے جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک مدرسے کے پیش نظر کون سی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ مدرسے کے پیش نظر دو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو ترقی اور نمبر دو معاشرے کی اجتماعی ضروریات کی تکمیل سوال نمبر دو نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نساب کو کیا حیثیت حاصل ہے تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ نظام تعلیم کے قیام کے سلسلے میں نساب کو اساسی حیثیت حاصل ہے یعنی بنیادی حیثیت حاصل ہے اگر نساب نہ ہو تو تمام تعلیمی عوامل مثلاً اساتذہ، طلبہ، عمارت، فرنیچر اور دیگر تمام تعلیمی ساد و سمان سب بے مقصد اور بیکار ہو جاتے ہیں سوال نمبر تین نساب کی اہمیت بیان کریں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ نساب کے بغیر تعلیم کا تصور ہی ادھورہ رہ جاتا ہے کیونکہ اگر تعلیمی عامل سے نساب کو خارج کر دیا جائے تو پورا تعلیمی ڈھانچا ہی منحدم ہو جاتا ہے نساب ہی کے ذریعے استاذ کو معلوم ہوتا ہے کہ مختلف درجوں کے بچوں کی انفرادی خصوصیات اور علمی میعیار کے مطابق کون سا مواد ہے اور کس طریقے سے پڑھانا ہے عزیز طلبہ گزشتہ لیکچر میں ہم سمجھ چکے ہیں کہ تعلیم کے تین مدارج ہیں پہلا درجہ الیمنٹری ایکتدائی تعلیم کہلاتا ہے دوسرا درجہ سانوی اور آلہ سانوی تعلیم پر مشتمل ہے جبکہ تیسرا درجہ آلہ تعلیم پر مشتمل ہے تو عزیز طلبہ نساب ہی یہ واضح کرتا ہے کہ الیمنٹری کا نساب کیا ہوگا الیمنٹری میں بچے کو کیا پڑھانا ہے کس طریقے سے پڑھانا ہے ظاہر سے بات ہے یہ چھوٹے کلاسز ہیں تو ان میں جو نساب مرتب کیا جاتا ہے وہ آسان سے مشکل کی طرف جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی طالبہ علم کو پہلی جماعت سے ہی لمبی لمبی تحریریں پڑھانا شروع کر دی جائیں یا اس کو حروف تحجی یا انگلیش کے جو الفابیٹس ہیں وہ نومی اور دسویں جماعت میں جا کے پڑھایا جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ نساب کے ذریعے یہ پہلے ہی تیہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے چھوٹی سے بڑی کلاسز کی طرف آسان سے مشکل معلومات کی طرف جانا ہے سوال نمبر چار تعلیمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ کیا ہے نساب تعلیمی مقاصد کے حصول کا اہم ذریعہ ہے نساب میں عمرانی اور نفسیاتی دونوں عوامل کو پیشے نظر رکھا جاتا ہے اگر نساب اچھا ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات بچے کی شخصیت پر خوشگوار ہوں گے جبکہ غیر معیاری نساب بچے کی مجموعی نشونما کے لیے موزر بھی ہو سکتا ہے یعنی نقصان دے بھی ہو سکتا ہے تو عزیز طلبہ یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عمران صحتی عوامل کیا ہیں عزیز طلبہ عمرانی عمرانیات یا سماجیات سے لفظ بنا ہے تو جب نساب مرتب کیا جاتا ہے تو جس علاقے میں جس خطے میں جس ملک میں یا جس صوبے میں وہ نساب پڑھایا جانا ہے اس کی سماجیات کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہاں کون سی زبان رائج ہے وہاں کس قسم کا کلچر ہے وہاں کی ثقافت کیسی ہے وہاں کے عقائد مذہب اور قوانین کیسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو نساب ہے اس کے اندر کبھی بھی ہندوانہ رسم و رواج کی بات نہیں کی گئی یا ان کا پرچار نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پر قائم ہوا لہٰذا ہمارے نساب کے اندر اسلامی روحانی اور اخلاقی جو پہلو ہیں عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے دوسری چیز نفسیاتی عوامل ہیں نفسیاتی عوامل سے کیا مراد ہے کہ جب نساب مرتب کیا جاتا ہے تو طلبہ کے ذہن کی نشرمہ کبھی یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے کہ کس درجے کے بچے کس عمر کے ہوتے ہیں ان کا منٹل لیول کیا ہے ان کی ذہنی عمر کیا ہے ذہنی عمر کے بارے میں آپ فرسٹیر میں بھی پڑھیں گے تفصیل سے ذہنی عمر کیا ہے کیا یہ معلومات ہر طرح کا بچہ یا اس درجے میں پڑھنے والا بچہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا تو یہ دونوں عمرانی اور نفسیاتی دونوں عوامل کو پیش نظر رکھ کر نساب تیار کیا جاتا ہے سوال نمبر پانچ نساب کی تعریف لکھیں تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ نساب ان تمام سرگرمیوں تجربات مہارتوں رجحانات علوم اور تحقیقات پر مشتمل ہوتا ہے جو مدرسے کے زیر احتمام بچوں کی ذہنی اخلاقی سماجی روحانی اور معاشرتی کردار اور صیرت کی تعمیر کرتے ہیں عزیز طلبہ پیپر پوائنٹ آفیو سے یہ بہت زیادہ اہم سوال ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے یہ بورڈ میں ضرور پوچھا جائے گا سوال نمبر چھے نساب میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں عزیز طلبہ نساب میں وہ تمام سرگرمیاں اور تجربات شامل ہیں جو مطلوبہ مقاسد کے حصول اور طلبہ کی تعمیر و تربیت کے لیے سکول کے زیر احتمام سکول کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ پر وقوع پذیر ہوں عزیز طلبہ سکول کے اندر جو ایکٹیویٹیز یا جو سرگرمیاں کی جاتی ہیں وہ بھی نساب کا حصہ ہیں اور سکول کے باہر کے لیے کام دیا جاتا ہے یا آپ کا کوئی سٹیڈی ٹور ہے کوئی تفریحی پروگرام ہے آپ کو سکول انتظامیوں کی جانب سے کسی جگہ کی سیر کروائی جاتی ہے تو عزیز طلبہ یہ ساری چیزیں نساب میں شامل ہیں سوال نمبر سات نساب کے کتنے اجزاء ہیں نام لکھیں نساب کے اجزاء ترقیبی کے نام لکھیں عزیز طلبہ اس سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نساب کے چار اجزاء ترقیبی ہیں جن کی ہم اس سوال میں جواب بھی پڑھیں گے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک لانگ کوئشن ہے بورڈ میں پوچھا جاتا ہے کہ نساب کے چار اجزاء ترقیبی پر تفصیلی نوٹ لکھیں تو اس لیکچر میں نساب کا پہلا جز یعنی مقاسد نساب پر ہم بات کرنے لگے ہیں نساب کے باقی جو تین اجزاء ہیں وہ دوسرے لیکچر میں ڈسکس کیے جائیں گے اور پھر ایک اور اہم لونگ کوئشن وہ اس چپٹر کے تیسرے لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا ان کی باری اپنی جگہ پر آئے گی تو آئیے نساب کے اجزاء اور نساب کے پہلے جوز کے بارے میں پڑھتے ہیں نساب کے چار اجزاء ترقیبی ہیں نمبر ایک مقاسد نساب نمبر دو تدریسی مواد نمبر تین تدریسی حکمت عاملی اور نمبر چار جائزاء سوال نمبر آٹھ مقاسد نساب کی اہمیت واضح کریں عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ جس طرح عمارت نقشے کے بغیر نہیں بن سکتی اسی طرح نساب کے عمارت بھی مقاسد کے واضح تعین کے بغیر تعمیر نہیں ہو سکتی اگر محنت ذہانت اور بصیرت سے قابل عمل مقاسد کے تیاری ہو جائے تو نساب کے باقی مراحل یعنی تدریسی مواد تدریسی حکمت عاملی اور جائزہ کمیابی سے تیہ ہو جاتے ہیں عزیز طلبہ مقاسد نساب کیا ہیں یہ ہر معاشرے کے مختلف ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ہم وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں ہمارے عوام ہمارا وطن اور ہمارا کلچر ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس معاشرے میں اچھے سوفٹر انجینئر بھی ہوں اچھے انجینئر بھی ہوں میکینیکل انجینئر بھی ہوں الیکٹریکل انجینئر بھی ہوں ڈاکٹرز بھی ہوں اور یہاں پر مہنتی اساتذہ بھی ہوں فوجی بھی ہوں جرنیل بھی ہوں ججز بھی ہوں اور وکیل بھی ہوں یہ ہمارے معاشرے کے ڈیمانڈ ہے اور یہی ایک قسم کے ہمارے معاشرے کے مقاسد ہیں لہٰذا ان مقاسد کو تیہ کرنے کے لیے ہم نساب مرتب کرتے ہیں جس کی آگے تفصیل آئے گی سوال نمبر نو تعلیم میں اصل شئے کیا ہوتی ہے عزیز طلبہ اس کا جواب ہے کہ تعلیم میں اصل شئے مقاسد ہوتے ہیں اور تدریس یعنی ٹیچنگ پڑھنا پڑھانا محض ان مقاسد کے حصول کی ایک کوشش ہوتی ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایجوگیشن جماعت دخم باب نمبر سات کے پہلے نو سوالات کے جوابات کا جائزہ لیا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ باقی سوالات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ